موسیقی 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 خیال موسیقی 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 تو یہ دیکھ لیجئے پورا گلہ سٹیچ ہو چکا ہے اب پورے بلاوچ کی میں سٹیچنگ کریں گے تستر کپڑے کو بلکل برابر کرتے ہیں پورے بلاوچ کی سٹیچنگ کر لیں گے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے بلاوچ کی پوری سٹیچنگ اچھے طریقے سے کر دیا اب مجھے اس پر ڈیزائن کرنا ہے اس کو سائٹ کریں گے میں نے بکرم لیا اس پر میں مارک کر دیتی ہوں تو میں جو ڈیزائن کروں گے اس کا مارک میں کر رہی ہوں اور ویڈیو میں دیکھ لیجئے سیم اسی طریقے سے آپ کو بھی مارک کرنی ہے تو میں نے ڈیزائن کی مارک کر دیا ہے یہاں سے ہم فلاور کے مارک کر رہے ہیں جو مجھے فلاور بنانا ہے تو ہم اس کے لیے 6 ہرٹ بنائیں گے 6 ہرٹ کا مارک بنائیں گے یہ دیکھ رہی جو میں نے مارک کر دیا اب اس کو ہم کٹ کر دیں گے اچھے سے پورا پورا ہم کٹنگ کرتے ہوئے اس کو نکال لیتے ہیں یہ میں نے کٹنگ کر دیا اس کا دوسرا پائٹ بھی میں نے دیکھے کٹ کر دیا اس کو سائٹ کریں گے اور یہ میں نے جو ہرٹ بنائے ہوں اس کو بھی مچھے طریقے سے پورا جہاں سے میں نے مارکنگ کیا اسی طریقے سے ہم کٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو جتنا فلاور بڑا یا چھوٹا بنانے آپ اس حساب سے مارک کر کے کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے زیادہ بڑا نہیں بنایا نہیں زیادہ چھوٹا میں میڈیم سائز میں فلاور بنا رہی ہوں تو میڈیم سائز کا میں نے مارکنگ کی ہے تو میں نے پورے فلاور کے لیے برکٹ کر دیا ہے بکرم کو اب اس کو میں نے جوائنڈ کر دیا ہے آپ بھی ایرن کی ساتھ اس کو جوائنڈ کر لیجے گا یا پھر اس کو سیلائی لگا کے سٹیچ کر لیجے گا تو میں سیلائی لگا کے بھی سٹیچ کر دیتی ہوں اس کو آپ کو بھی دکھا بھی دیتی ہوں پھر میں نے دیکھیں سیلائی لگا دیا ہے اب ہم کپڑے کو الگ کر دیں گے جو ایکسٹر فیبرک ہے اسے کٹ کر کے نکال دیں گے دیکھ لیجے اس طریقے سے اچھے طریقے سے پورا کٹ کر کے نکال دیجئے گا اب اس کو ہم ایک سیلائی لگا کے سٹیچ کر دیکھتے ہیں میرا دونوں پارٹس دیکھیں بند چکے ہیں دونوں سائٹ کے اس کو سائٹ کریں گے اب اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے پورا آل راؤن سٹیچنگ کر لیتے ہیں جتنے بھی ہم نے بنایا ہے سب کو ہم سٹیچ کریں گے اچھے طریقے سے پورا سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھیں کمپلیٹ پورا سٹیچ کر دیا ہے اس کو ہم اللہ کا کٹ کر لیتے ہیں پورا تو میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے یہ دیکھ لیجئے تب مجھے اس پر ڈیزائن کرنے کے لئے پائپن بنانا ہے تو میں پائپن کو ڈبل فولڈ کر کے اس کے بیچ میں ڈوری ڈال کے بنا لیتے ہوں تو آپ دیکھ لیجئے ویڈیو میں میں ڈوری کس طریقے سے سٹیچ کر رہی ہوں میں نورمل مسین سے ہی ڈوری کو سٹیچ کریں پھر ڈوری کو بیچ میں ڈال کے پھر اس کے ناکون کے ساتھ اسے سائٹ کر کے پھر اس ایک سلائی لگا لیجئے گا آپ کا ڈوری نورمل مسین سے بھی بن جائے گا بینہ اسے نیچے نیچے اسے میری ڈوری بن چکی کمپلیٹلی اب اس کو ہمیں ڈیزائن کے ساتھ میں سٹیچ کرنا ہے تو میں کیسے سٹیچ کروں گے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے تو بلکل سائٹ سے پہلے ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ڈوری کو میں ڈیزائن کے سائٹ رکھ رہی ہوں تو میں نے کمپلیٹلی دیکھے سٹیچ کر دیا ہے اب اس کو ہم جو ایکسٹر سواری یہاں سے دیکھیں جہاں پہ آپ کا کارنر وہاں سے کٹ کر دیجئے گا اب اس کو ملٹ کر پیچھے کے سائٹ اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں پورا فولڈ کر کے اس طریقے سے پیچھے کے سائٹ کر لیجئے گا دونوں پارٹ کمپلیٹ ہیں اب میں نے یہ ویڈیزائن لیا ہے اس کے سائٹ سے بھی ہم ڈوری پورا سٹیچ کر لیتے ہیں ڈوری والی پائپن ہماری ہے یہ پائپن کو ہم اچھے طریقے سے پورا اس پہ سٹیچ کر لیتے ہیں سائٹ سائٹ میں بلکل سٹیچ ہی جئے گا تو میں نے دیکھی اس پہ سٹیچ کر دیا ہے اس کو بھی ہم نیچے کے سائٹ سے فولڈ کر دیں گے پورا اور یہاں سے بھی بیچ سے ہمارا کارنر آ رہا ہے وہاں سے ہم کٹ لگا دیں گے تو اسی طریقے سے میں نے پورا بنا دیا ہے اب اس کو ہم سائٹ کریں گے اور میں نے یہ گلے پر پائپن لیا اس کے گلے پر بھی مچھے طریقے سے پائپن کو سٹچ کر لیتے ہیں میں نے سٹچ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس ڈوری نہ ہو پائپن بنا لے والی تو آپ نورمل طریقے سے بھی پائپن بنا سکتے ہیں آپ کا تب بھی پائپن اچھے سے بن جائے گا ایسے کپڑے سے ہم بناتے ہیں اس طریقے سے بھی بنائیں گے تب بھی آپ کا پورے ڈیزائن پر پائپن آسانی سے بن جائے گا یہ دیکھ لیجئے میں نے گلے پہ پائپن کو سٹچ کر دیا ہے پورا اب اس پہ ہم ڈیزائن کو سٹچ کریں گے تو میں ڈیزائن لے لیتی ہوں اور سٹچ کروں گے اس سے پہلے میں اس پہ پورا ٹرکس لگا دیتی ہوں تو نیچے کے سائٹ سے میں ٹرکس لگا کے سٹچ کر دیتی ہوں دوسرے سائٹ سے بھی سی میں ایسے ہی لگا لیں گے تو میں نے دونوں سائٹ سے کمپلیٹلی لگا دیا ہے اب نیچے کے سائٹ سے ڈبل فولڈ کر کے مسکو کپڑے کے ساتھ میں جوائنڈ کر کے سٹچ کر دیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ میں نے دیکھی سٹچ کر دیا ہے پورا نیچے کے سائٹ سے اب میں ڈیزائن آپ کو سٹچ کر کے دکھاتی ہوں تو ڈیزائن کو میں کیسے سٹچ کروں گے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہاں سے بلکل برابر رکھیں گے اور سائٹ سے بلکل ہم سی لائل لگاتے ہیں اس کو جوائنڈ کر لیتے ہیں اور جو میں نے پائپن بنایا تھا اس کو مندر کے سائٹ بلکل ڈال کے سٹچ کر دیں گے اب میں یہ فلاور بناوں گے تو میں فلاور کو اچھے طریقے سے پورا سٹچ کر دیتی ہوں تاب ویڈیو میں دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیسے میں فلاور کو سٹچ کر رہی ہوں موسیقہ تسطالی ڈیزائن کو بھی بلکل برابر کرتے ہیں جو ایکسٹر ہمارا فیبریک ہے پائپن کو اس کو اندر کی سائٹ بلکل کرتے ہیں فریش سلام لگا کے سٹچ کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے سٹیچ کر لیا ہے جو ہمارے فلاورز کی جو اور بچیوں میں جو میں نے بنایا ہے ڈیزائن اس کو بھی اچھے طریقے سے سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھ لیجئے میں نے کمپلیٹلی پورا فلاورز سٹیچ کر دیا ہے اب مجھے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو میں اس پی ڈیزائنر بٹن کو یوز کر لیتی ہوں یا پھر موٹی بھی آپ ڈیزائنر بٹن کو یوز کر لیتی ہوں یا پھر موٹی بھی آپ ڈیزائنر بٹن کو یوز کر سکتے ہیں تو میں بٹن یہاں پہ لگا لیتی ہوں میرے ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے کتنی بیوٹی فول دیکھ رہی ہے اگر آپ کو میری یہ ڈیزائنر بیوٹی فول بلاوز اچھا لگ رہا ہو تو پلیز اس کو لائک جرور کیجئے گا ویڈیو کو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کے فرینڈوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے شل پہلی ویڈیٹ کیا تو اس کو سسکرائب کر لیتے ہیں ویڈ آئیکن کو جرور پریس کر دیتے ہیں لیٹیس ڈیزائنر بلاوز دیکھنے کے لیے تو فرینڈز ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے ساتھ شکریہ ویڈیو میں نئے ڈیزائن کے لیے